نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹویٹر پبلیکیشن تو فرنس آج کی شوڑوں میں بات کریں گے جو ہریانہ پردیس کے اندر لگاتار جو مانگ اٹھ رہی ہے ہریانہ کرمچاری چینہ کے دورہ جو گروپ ڈی کی اٹھارہ جار دو سوٹھارہ پدو پر بھرتیاں کی گئی تھی ہریانہ پلیس کی لگباق پانچ جار پدو پر بھرتیاں کی گئی تھی اور ایل ڈی سی لور ڈیجن کلرک ایو ڈی سی اپر ڈیجن کلرک کی بھرتیاں کی گئی تھی یو ایس کے اندر ڈی ایس کے اندر کچھ ایل ایم کی بھرتیاں بھی تھی تو ان کی بائیو میٹری ویریفکیشن اور سوشی اکنومی کرائیٹیری کے مارکس کی جانچ لگاتار جو اٹھ رہے اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر انٹرسٹڈ ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو جو ساتھی پہلی بار چینل پر آئیں چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے دیکھ ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے ایک اپ ڈیٹ اور آیا تھا کہ بھئی گروپ ڈی اور ہریانہ پلیس کی جانچ کو لے کر کنڈیڈیٹ نے جو کوٹ کیس کر دیا ہے دیکھئے ایسی اپ ڈیٹ ضرور آ رہی تھی کچھ ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں گے لیکن ابھی تک کوٹ کیس ریجسٹرڈ نیو جیسے کیس ریجسٹرڈ ہوتا ہے کیس نمبر کے ساتھ کب اس میں ہیئرنگ ہوگی کیا کچھ ہوگا آپ کو ویڈ ڈیٹیل سارے چیزیں دوں گا ابھی تک اسی پرکار کا کوئی کیس اس میں ریجسٹرڈ نہیں ہوا ہے دوسرا جو آج نیوز پیپر میں نہیں ہو جائی ہے وہ تھوڑا سا ایک دھیانہ کرسط کرنے والی بات ہے کہ بھئی اس میں یہی بھی بھرتیاں یوں سبھی کے بائیو میٹرک نیسان اور ساماجی کارتھری ماندر کے داؤں کی دوبارہ جانچ ہو یہ مانگ اٹھنے لگی ہے گروپ ڈی کے امیدواروں نے بھی دینک سویرہ کے مادم سے ہی مانگ کی کی بائیو میٹرک نیسان اور سرکاری نوکری نے ہونے کے انکوں کی جانچ کروائی جائے اس سے میریٹ والے امیدواروں کو نوکری ملے گی اور فرجی طریقے سے جانک لینے والے باہر ہوں گے یہی مانگ اتھر حریانہ اور دکشیر حریانہ کے یو ڈی سی کلرک پدوں کی امیدواروں نے کی وہ بھی بائیو میٹرک نیسان اور سرکاری نوکری نے ہونے کے بدلے لیے گینکوں کی دوبارہ چاہتے ہیں یہی مانگ پلیس سپائی پد کی اوبرتی کے کچھ امیدواروں نے بھی اٹھائی ہے تو تینک سویرہ کچھ امیدواروں نے سمپر کر بتائے گا 발ர TRDS کی بات ہو تو کینڈیٹ چاہتے ہیں کی ہر برتے کی بارے کی سے جاند ہو بائیو میٹری کی پھائیو میٹرک میں سوش آگیajwerہ کچھ امیدوار نے سمپر کر بتائی گا اہمیدواروں کے سوچی بھی ہے جنہوں نے گلت دعا کر انکلی ہیں میریٹ والے امیدوار باہر ہیں اب تو بپال سنگھ خدری نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہو جویننگ کے سمیہ بھی بائیومیٹرک نیسان ملانے کا فیصلہ کر رکھا ہے ساتھ میں نوکری کرتے سمیہ بھی بائیومیٹرک حاضری بھی رینڈملی چیک کرتے رہیں گے اس کے علاوہ آدھار کارٹ تیار کرنے والی ایجنسیاں کے ساتھ سمجھودہ کیا گیا ہے کہ آیا کچھ امیدواروں کے بائیومیٹرک نیسان بھیجے گا آدھار نمبر کے انصاروں کا ملان کر ریپورٹس آف دی جائے اس سے پتا چل جائے گا کہ اس لیے امیدوار ہی پوری پرکریا سے گجرا ہے یا کوئی اور اس کی جگہ آ گیا تھا تو فرنس ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی یہ قدم کیسا رہے گا اس پرکار کی بھرتیوں کی جانچ ہو جاتی ہے تو آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں آج کس وڈیو ہم فیلال اتنا ہی دھنے والے